اسلام علیکم ویورز ہماری گولڈن براؤن ہو چکی ہے اب ہم اس میں لیسن ادرک کا پیس شامل کر دیں گے تقریباً دو کھانے کے چمچ اور اسے بھون لیتے ہیں اور ساتھ ہی ہم اس میں ایڈ کر دیں گے مٹن جو کہ ہے تقریباً سات سو گرام آپ چاہیں تو بیف بھی لے سکتے ہیں اور چکن بھی لے سکتے ہیں میں نے یہاں مٹن دیا ہے اس کو لیسن ادرک کے ساتھ ہم فرائی کر لیں گے فرائی کرنے کے بعد ہم اس میں ایڈ کریں گے تھوڑے سے مسالے مسالوں کے اندر جو چیزیں ہماری درکار ہیں ان میں شامل ہے نمک تقریباً ایک کھانے کا چمچ لال مرچ پاورڈر ایک کھانے کا چمچ خلتی آدھا چائے کا چمچ اور گرم مسالہ میں شامل کیا ہے ہم نے تیز پاتھ لانگ دارچینی اور زیرہ اور چند کالی مرچیں اور دھنیا پاورڈر ایک کھانے کا چمچ یہ ہم اس میں ایڈ کر دیں گے ساتھ ہی ٹیمارٹر کا پیسٹ ہے جو تقریباً چار عدد چھوٹے ٹیمارٹر تھے ہم نے ان کا پیسٹ بنا لیا تھا وہ بھی ہم اس میں شامل کر کے فرائی کر لیتے ہیں اور اس وقت تک فرائی کریں گے جب تک مسالہ ہمارا ٹیمارٹر کے ساتھ بھون نہیں جاتا ساتھ ساتھ ہم چمچ بھی چلاتے جائیں گے تاکہ مسالہ ہمارا جو ہے وہ پینتے میں نہ لگے مسالہ بھون رہا ہے ہم اس میں ایڈ کریں گے تقریباً ڈیڑھ گلاس پانی جس میں گوشت گل جائے ہمارا آپ دیکھ لیجئے کہ آپ کا گوشت جلدی گلنے والا ہے تو پانی آپ کم شامل کریں اگر دیر سے گلے گا تو پانی تھوڑا سا اور ایڈ کر سکتی ہے اس کے ساتھ ہم نے آدھا کلو اربی میں نے دھو کر کٹ لی تھی اب وہ شامل کر لیں گے اور پھر اس کا خوکر کا ڈھکن ہم بند کر کے اس سے ایک یا دو سیٹی آنے تک پکا لیں گے پکنے کے بعد پھر ہم آپ سے ملتے ہیں جی وی برز سالن ہمارا جو ہے وہ تیار ہو رہا ہے اس کی گارنیشنگ کے لیے ہم نے لیے ہیں ہری مرچ تھوڑا سا دھنیا اور تھوڑا سی ادھرک کٹی ہوئی ہم اس میں شامل کر لیں گے نمک مرچیں آپ اپنے حساب سے اس میں کم یا زیادہ کر سکتی ہیں ہمارے لیے اتنی ہی کافی ہیں اس لیے ہم اسی حساب سے ڈالتے ہیں آپ اپنے مرضے سے کم یا زیادہ کر سکتے ہیں سالن ہمارا جو ہے وہ عربی گوش کا تیار ہے ہم اسے کرتے ہیں ڈش آؤٹ جی ویورز ہمارا عربی گوش کا سالن جو ہے وہ ریڈی ہے آپ اسے ٹرائی کیجئے اگر آپ کو میری یہ ریسپی اچھی لگے تو پلیز لائک اور سبسکرائب کیجئے گا اور شیئر کیجئے گا اپنے پرینٹس کے ساتھ تو ملتے ہیں ہم نیکس ویڈیو کے لیے کر اللہ حافظ